حیلن الفلاح حیلن الفلاح حیلن الفلاح حیلن الفلاح حیلن الفلاح حلن الفلاح موش پہلو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے اللہ تعالیٰ سے کیا مانگا اور کیسے مانگا اللہم انی اسعالک ان الفاظ کے ساتھ اے اللہ میں تیرا نبی تجھ سے سوال کرتا ہوں آج کا خطبہ جمعہ بھی اسی عنوان پر ہے اللہم انی اسعالک سب سے پہلی جو حدیث ہے اس کو بیان کرنے سے پہلے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے چار نعمتیں جس بندے کے پاس ہیں وہ دنیا کے اندر ہی سعادت ماند ہے خوش نصیب ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اچھی دنیا دیئے اور یہ چار ایسی نعمتیں ہیں کہ جو انسان کی آخرت پر بھی مؤثر ہیں یعنی اس کی آخرت کو بھی بہتر بنانے میں معد و مدد داغار معاون ہے اب وہ چار نعمتیں کون سی ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کی پہلی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو گھر جو ہے وہ اچھا دیا ہو کھلا اور اچھا گھر ہمارے دنیا کے بڑے سارے جو فوائد ہیں وہ اس دعا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اگر کھلا اور اچھا گھر ہو تو گھروں میں ٹکراؤ اور لڑائیاں نہیں ہوتی ہر بندہ کچھ فاصلے پر ہوتا ہے دوسری بات ہے بیٹوں اور بیٹیوں کے رشتے کرنے میں آسانی ہوتی ہے تیسری بات مہمان نوازی کے اندر بھی انسان کو آسانی ہوتی ہے چوتھی بات تنگ گھروں کے اندر ہم مسجدیں نہیں بنا سکتے اور نبی علیہ السلام نے گھروں کے اندر مسجدیں بنانے کا حکم دیا ہے تو کھلے گھر کے ساتھ دین و دنیا کے بڑے سارے فوائد جڑے ہیں اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر کا کھلا اور اچھا ہونا یہ بندے کے لیے سعادت قرار دی ہے کہ اس کی خوش نصیبی اور نیک بختی ہے دوسری جو نعمت ہے فرمایا ہے بیوی جو ہے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ اس کو اچھی عطا کرے انسان کی جب شادی ہوتی ہے تو شادی ہونے کے بعد اس کی صحت آفیت اس کا گھر اس کا باہر اس کی ذات جو ہے اس کے تمام امور داخلی اور خارجی بلواسطہ یا بلاواسطہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بیوی کے ساتھ جوڑ دیتا ہے بعض جو بیویاں ہیں زبان دراز ہوتی ہیں بعض بیویاں جو ہیں وہ ہر کام کے اندر خامد کی مخالفت کرتی ہیں اس کی بات شریعت کے مطابق ہو پھر بھی خیر پر مبنی ہو پھر بھی وہ اپنے خامد کی مخالفت کرتی ہیں بعض بیویاں جو ہیں شادی کے بعد ان کی لوگام اس عورت کے والدین کے ہاتھوں میں ہوتی ہیں بعض رشتہ داروں کے ہاتھوں میں ہوتی ہیں اور جب بیوی کی لوگام سسرال کے ہاتھوں ہوں اس کی بہنوں کے ہاتھوں ہوں بدنصیبی سے کسی بہنوئی کے ہاتھوں تو لا محالا یقینی طور پر اس عورت کا جو گار ہے وہ اجڑ جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو فرمان فرمایا دنیا کل ہا متا و خیر متا دنیا المرأة صالحہ دنیا ساری فائدہ ہے دنیا کی نعمتیں ہیں یہ نعمتیں ان کے اندر اللہ تبارک وآلہ نے ہمارے لئے فائدے رکھے ہیں لیکن دنیا کا بہترین متا نیک عورت ہے اس کا خامد گھر میں موجود نہ ہو تو وہ اپنے خامد کی چادر چار دیواری عزت کی حیاء کی غیرت کی حفاظت کرتی ہے اِذَا غَابَ حَافِظَتْهُمْ وَإِذَا عَمَرَهَا اَطَاعَتْهُمْ اس کو خامد جو بھی حکم دیتا ہے کہ میرے بڑے والدین کی خدمت کرنا میرے بہن بھائی چھوٹے ہیں ان کو کھانا پکا کر دینا تو وہ اس کی اطاعت کرتی ہے اور پھر دین اور ایمان اور دنیا ان معاملات کے اندر اپنے خامد کے ساتھ ساتھ رہتی ہے اس کا ہاتھ بٹاتی ہے دنیا کے ساتھ ساتھ اپنے خامد کی آخرت کی فکر بھی کرتی ہے اس کو نماز کی تلقین کرتی ہے اور نماز کے لیے اٹھاتی ہے اور اگر معاشی طور پر گھر میں تنگی آ جائے تو صبر اور شکر کرتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے اور اسے مانگتی ہے حضرات دوسری جو حدیث ہے اس کو میں بیان کرنے سے پہلے حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے پیارے نبی ہیں حسین و جمیل بھی ہیں خوبصورت ہیں اور یہ بات یقینی ہے کہ جو انبیاء و رسل ہوتے ہیں وہ اپنی قوموں سے بڑھ کر خوبصورت ہوتے ہیں مال و دولت بھی ہے بڑی ساری ان کی بیویاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش نبیوں پر بھی آتی ہے صالحین پر بھی آتی ہے اور انبیاء اور رسل اور صالحین اس امتحان کے اندر کامیاب اور پاس ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بڑی نعمتوں سے نماز دے ہیں حضرت عیوب علیہ السلام پر بیماری آئی بظاہر جو حسن و جمال تھا وہ بھی چلا گیا اور جو مال و دولت ہے وہ بھی بیویاں چھوڑ گئیں ایک بیوی ایسی ہے کہ جس نے چھوڑا نہیں ہے اس نے محبت اور خدمت کا حق ادا کر دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے الہ یوم القیامہ اہل ایمان کے لیے اس نیک عورت کو مارڈل اور نمونہ بنا دی اور وہ دوسری حدیث جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایسی بیوی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کی ہے کہ جو بڑاپے سے پہلے ہی اپنے خامد کو بڑا کر دیتی ہے کہ اس کے عامال اس کے کرتوت اس کا رہن سہن اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت خامد کے دماغ کے اوپر اس کے خیالات جو ہے وہ تاری رہتے ہیں وہ ٹھیک سے کام نہیں کر پاتا کسی سے بول نہیں پاتا عبادت کرنے کا کوئی لطف و مزہ نہیں ہے تو نبی علیہ السلام نے ایسی بیوی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کی ہے کہ جو انسان کو بڑاپے سے پہلے بڑا کر دیں حضرات یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی تلقین ہے آپ کسی اور اس سے نکاح کریں یا سواری خریدیں آپ نے سائیکل خرید آئے موٹر سائیکل خرید آئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کار دی ہے آپ نے نکاح کیا ہے تو نکاح کرنے کے بعد ایک دعا ہے جس کو نبی علیہ السلام نے پڑھنے کی تلقین کی ہے اور ہماری اکثریہ جو ہے وہ اس سے غافل ہے اللہم انی اسعلوک خیرہا اے اللہ یہ جو عورت ہمارے گھر میں آئی ہے اس عورت کے خیر کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں یہ بات یاد رکھیں بعض عورتیں گھروں میں آتی ہیں تو بھائی کو بھائی سے بیٹوں کو باپ سے الگ کر دیتی ہیں درادے پر جاتی ہیں نفرتیں پڑھ جاتی ہیں ایک بستر پر سونے والے جو بھائی ہیں وہ ایک دوسرے کے جنازے کے اندر شامل نہیں ہوتے یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ دعا سکھ لائی ہے کہ کوئی عورت بھی آپ بیعہ کر شادی کر کے اپنے گھر لائیں تو آپ نے یہ دعا کرنی ہے اللہم انی اسعلوک خیرہا اے اللہ اس عورت کی جو خیر ہے میں تجھے تیری بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں درخواست کرتا ہوں اس کی خیر ہی ہمیں عطا فرمانا حضرات عورت کے شرور میں سے ایک شر یہ بھی ہے کہ عورت جو ہے وہ اولاد نہیں جنتی یا عورت جو ہے وہ اٹھرا کا شکار ہو جاتی ہے اور انسان کئی سالوں مدتوں جو ہے وہ بے اولاد بھی رہتا ہے یا اس تکلیف اور قرب سے گزرتا ہے کہ اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے اور مر جاتا ہے بچہ پیدا ہوتا ہے تو مر جاتا ہے اس لیے یہ جو دعا ہے اس کے الفاظ کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے بعض عورتیں جنتی ہیں معذور اولاد کو جنتی ہیں اے اللہ میں تجھ سے اس عورت کے خیر کا سوال کرتا ہوں اور اے اللہ جس فطرت و سرشت پر تُو نے اس کو پیدا کیا ہے یا اللہ اس کی خیر کا بھی تجھ سے سوال کرتا ہوں اللہ اس کا جتنا بھی شر ہے جتنا بھی شر ہے بعض خاندانوں میں دیکھنے میں آیا ہے کہ ماں جو ہے وہ اپنی بیٹی کو ڈکٹیٹ کرتی ہے لیکن بیٹی جو ہے وہ اس کی ٹویشن اس کی جو تلقین اور پڑھائی ہے اس کو قبول نہیں کرتی وہ کہتی کہ ماں اپنی یہ باتیں اپنے گھر میں رکھ مجھے اپنے خاند کے ساتھ اچھی زندگی بسر کرنے دے تو یہ چیز بھی شر کے اندر شامل ہے تو نبی علیہ السلام کی جو تلقین ہے اللہم اینیہ السلوکا خیرہا و خیر ما جبلتہا علیہی واعوذبکا من شرحا و شر ما جبلتہا علیہی اے اللہ اس عورت کے شر سے مجھے میرے گھر کو میرے معاملات کو اللہ تو بچا لیں میرے بھائیوں دوستو جس طرح میاں بیوی کے تعلق میں ایک دعا ہے بسم اللہ اللہم جنب الشیطانا و جنب الشیطانا و جنب الشیطانا ما رزقتنا اے اللہ شیطان کے شرور سے ہم میاں بیوی کو اور جو نعمت تو عطا کرے اس کو شیطان کے شر سے بچا اب جس کو یہ دعا نہیں آتی وہ بسم اللہ بھی پڑھ سکتا ہے اللہ کا نام لے سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اگر اس کے لیے اولاد کو مقدر کیا ہے تو اس اولاد کو جو شیطان ہے وہ نقصان نہیں پوچا سکے گا تو نبی علیہ السلام کی یہ دعا ہمارے موشرے کا حصہ نہیں ہے اس لیے عورتوں کے فتنوں کا ہم شکار ہے تو میری یہ تلقین ہے کہ نکاح سے پہلے یہ دعا جو ہے وہ آپ یاد کریں اور اگر آپ کے بیٹے کو دعا نہیں آتی تو گھر کا جو سربراہ ہے وہ بھی یہ دعا پڑھ سکتا ہے سواری پر بھی پڑھے اور اسی طرح بیوی کے اوپر بھی یہ دعا پڑھے اللہم انی اسعالک خیرہ سامین محترم اب اس کا تعلق جو ہے وہ ہمارے گھرانوں اور ہمارے موشرے کے ساتھ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان آپ کی یہ دعا جو ہے ہم نے بھلا دی ہے اب دوسری دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک وآلہ سے عفیت کا سوال کیا کرو ایمان کے بعد جو بڑی نعمت ہے وہ عفیت ہے اور نبی علیہ السلام کی جو دعائیں ہیں ان میں یہ دعا جو ہے یہ بھی متروک ہو چکی ہے لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا ہے اللہم انی اسعالک الافوہ والآفیت فی الدنیا والآخرا بعض کلمات ایسے بھی ہیں اللہم انی اسعالک الافوہ والآفیت والمعافیت ایک تو ان کا جو معنی اور ترجمہ ہے وہ بھی میں آپ کے گوشت گزار کروں گا کہ عفو آفیت اور معافیت کے اندر کیا فرق ہے نبی علیہ السلام پڑھتے ہیں اللہم انی اسعالک الافوہ والآفیت فی الدنیا والآخرا اللہم انی اسعالک الافوہ والآفیت فی دینی و دنیایا و اہلی و مالی اور یہ جو دعا ہے اس کو بھی ہم نے اپنی زندگی میں سے نکال دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کلمات اکثر پڑھتے ہیں اور ہم نے کبھی زندگی میں اس کو ایک مرتبہ بھی نہیں پڑھا اب ان کلمات کو چھوڑنے کا جو فتنہ ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ذاتی فتنے بھی ہیں گھر کے فتنے بھی ہیں اور بیماریاں اور پریشانیاں اور مسائب ایسے ایسے حالات ہیں کہ جن حالات نے نوجوانوں کو بڑا کر دیا ہے اور بڑوں کی جو ہے وہ کمر توڑ کے رکھ دیا ہے یہ فتنے ہیں نبی علیہ السلام کی اس سنت کو چھوڑنے کے اچھا اب ہم ان الفاظ کا جو ترجمہ ہے اس پر غور کرتے ہیں اللہم انی اسعالک الافوہ ہم رمضان کے اندر بھی دعا پڑھتے ہیں اللہم انک افوون کریم تحب الافوہ فافو انی اس کا معنی کیا ہے اس کا ایک تو معنی ہے کہ اللہ تو میرے گناہ معاف کر دے اور گناہوں کے نتیجے میں مجھ پر کسی قسم کی سزا نہ دینا کہ کسی تیری پکڑ اور گرفت کا میں شکار ہو جاؤں میرے گناہ بھی معاف کر دے اور گناہوں کی وجہ سے اللہ مجھے کسی مرض بیماری اور کسی مصیبت کا شکار بھی نہ کرنا یہ بات یاد رکھئے انسان جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کی وجہ سے وہ کسی خیر سے برکت سے محروم ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے انسان جو ہے وہ محروم ہو جاتا ہے شیطان جو ہے اس کے لیے گناہ اس کو تھبکیاں دیتا ہے کہ گناہ کرنا جو ہے آسان اور اس میں لذت ہے بلکہ کئی لوگوں کا مزاج بنا دیتا ہے اور وہ سلسل گناہ کرتے رہتے ہیں اور گناہ کو وہ اتنا حقیر سمجھتے ہیں کہ وہ سرکشی پر زندگی گزار دیتے ہیں میرے بھائیوں دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے اور اس کی جو بہترین بندگی ہے اس میں سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا اور پھر مانگنے والے اقوال اور اعمال میں سے وہ چیزیں جن کو نبی علیہ السلام نے مانگا ہے آج امت نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا ہے اور ان چیزوں کو چھوڑنے کی وجہ سے جادو جنات اور دماغی امراض اصابی امراض جنسی امراض ہم ان کا شکار ہیں اور شیطان اور شیطان کے جو پجاری اور ہواری ہیں وہ ان چیزوں کا ڈنکہ ہمارے موشنے میں بجاتے نظر آتے ہیں اور لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کی عبادت کو چھوڑ کر اللہ سے مانگنے کو چھوڑ کر اس کی یاد کو چھوڑ کر یہ جو تنتر منتر والے باوے ہیں عامل ہیں ان کے پاس جاتے ہیں تو آفیت جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے بعض الفاظ ایسے ہیں آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ ساری ساری زندگی وہ الفاظ جو ہیں ہمارے معاشرے میں جو علماء ہیں جو آئماء ہیں آپ کو ان کی زبانوں سے سننے کو نہیں ملیں گے مثال کے طور پر ایک دعا ہے یقین جانئے ایسے محصر اور ایسے پاک کمال اور ایسے جامع الفاظ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربی زبان سے ممارسد دی ہے وہ حیران ہوئے بغیر رہ نہیں سکتے اہت کے میدان کے اندر نبی علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تضرع الہا کیا دعائیں کی ان دعاؤں کے اندر ایک دعا ہے کہ جس کے تین جملے ہیں چھوٹے چھوٹے لیکن باکمال اور بےمثال قسم کی دعا ہے اللہمہ انی اسعالک ان نعیم المقین اللذی لا يزول ولا يحول ایلا میں تیرا نبی تجھ سے قائم رہنے والی ساتھ رہنے والی ہمیشہ رہنے والی جو نعمتیں ہیں میں اس کا سوال کرتا ہوں اب آپ دیکھئے بعض لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو قوتیں گویائی دی ہے جب بڑے ہوتے ہیں تو ان سے ٹھیک سے بولا نہیں جاتا دانت اتر جاتے ہیں بولتے مو سے ہوا نکل جاتی ہے وہ ٹھیک سے اپنا مافی ضمیر بیان نہیں کر سکتے قوت جو سماعت ہے یہ چلی جاتی ہے اور گھر کے سربراہ کی اگر قوت سماعت چلی جائے یا قوت بسارت چلی جائے بولنے کی قوت کمزور ہو جائے تو اس کا سب سے بڑا اثر جو ہے اولاد کے بگڑنے پر ہوتا ہے اس کی اولاد بگڑ جاتی ہے وہ اس کے عیب سے ناجائز فیدہ اٹھاتے ہیں اور ان کے اندر اخلاقی جو قوتائیاں ہیں وہ آ جاتی ہے حضرات یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے جو الفاظ ہیں نبوی الفاظ وہ مختصر ہیں لیکن ایسے جامع ہیں کہ ہماری زندگی کے جو کونے قدرے ہیں خفیہ گوشے ہیں ایسے حصے ہیں زندگی کے ایسے پہلو ہیں کہ جن پر کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں ہے وہ بھی نبی علیہ السلام کی دعاؤں کے احاتے کے اندر آ جاتے ہیں یعنی جب وہ انسان اپنی زبان سے الفاظ نکالتا ہے تو زندگی کے وہ پہلو بھی اس دعا کے اندر شامل ہو جاتے ہیں یعنی اللہ میں تجھ سے ایسی نعمتوں کا سوال کرتا ہوں کہ جو صدا میرے ساتھ رہیں کبھی زائل نہ ہو اس میں ایمان بھی شامل ہے اللہ تُو نے ایمان دیا ہے یہ نہ ہو کہ مرتے وقت ایمان نکل جائے اے اللہ تُو نے بسارت اور سماعت اور قوتِ گویائی دی ہے یہ نہ ہو کہ مرتے وقت جو ہے وہ یہ چیزیں چلی جائیں آپ دیکھیں بعض لوگ ہیں بوڑے ہو کر بھی جوانوں کی طرح عبادت کرتے ہیں اور بعض جوان ہیں جو سجدے سے محروم ہیں عبادت سے دور ہیں اب ان بوڑوں پر اللہ تبارہ وطالعہ کی یہ نعمت ہے کہ بدن بوڑا ہے لیکن ان کے گھٹنے اور ٹکھنے جو ہیں وہ اللہ تبارہ وطالعہ کی نعمت اور اس کے فضل سے ایسے ہیں کہ وہ سجود اور رکوع بڑے اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں تو اس کے اندر صحت بھی ہے اسی طرح زندگی کے معاملات بعض لوگ ہیں بڑے اچھے گھروں کے اندر آنکھ کھولتے ہیں کوٹھی اور محلات کے اندر پیدا ہوتے ہیں لیکن پھر اس کے بعد زندگی کی ٹھوکریں کھا کر در بہ در پھرتے ہیں مرتے رہتے ہیں اور کرائیوں پہ خجل خار ہوتے رہتے ہیں حضرات اسی طرح باب دنیا سے جاتا ہے بٹوارہ ہوتا ہے تو بٹوارے کے بعد اولاد باب کی چھتری تلے مکان میں رہتی ہے لیکن جب باب جانے کے بعد بٹوارہ ہوتا ہے تو کسی کے پاس ایک کمرہ خریدنے کی بھی قوت اور طاقت نہیں ہوتی تو یہ گھر جو ہے یہ بھی اس کے اندر شامل ہے اللہم انی اسعلک النعیم المقیم اللذی لا يحول ولا يزول اللہ جب لوگ محتاج ہوں تو تیری نعمت جو ہے میں تجھ سے اس کا سوال کرتا ہوں تیری نعمت میرے پاس ہو میں اس کی مثال دیتا ہوں یہ جو کرونا کی آفت گزری ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لشکروں میں سے ایسا لشکر ہے کہ جس کا ادراک انسانی آنکھ نہیں کر سکتی میرے بھائیوں دوستو آپ دیکھئے کہ لوگ دوائیوں کے لیے مارے مارے پھرتے تھے اپنے گھر جو ہیں گروی رکھ کر وینٹی لیٹر کہ ہمیں ایسی مشین مل جائے جو مسنوی ہمیں سانس دے ایک مسنوی سانس دینے والی مشین کے لیے لوگوں نے اپنے گھروں کو زندگیوں کو گروی رکھ دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی مشین جو ہمیں دی ہے جس کا کائنات میں بدل نہیں ہے کہ اس پروردگار کا شکر ادا کرنا ہمارا حق نہیں ہے تو یہ وہ چیز ہے کہ نبی علیہ السلام کی دعاوں میں سے اللہم انی اسعالک النعیم یوم الایلا والعم یوم الخوفی اللہ جب خوف ہو لوگ پریشان ہیں اے پروردگار تو اس پریشانی کے دن پریشانی کی گھڑی اور پریشانی کے وقت میں آپ دیکھیں جب یہ ایام تھے تو قیامت کا منظر تھا لوگ جو ہیں کس طرح بے بست تھے کھانے پینے کے لیے بیماروں کی دوائی کے لیے بنیادی ضروریات کے لیے یقین جانئے قیامت سے پہلے قیامت کا منظر جو ہے وہ نظر آتا ہے لیکن آپ دیکھئے کہ اس عمل نے ہماری زندگیوں کو کتنا تبدیل کیا ہے قطی طور پر تبدیل نہیں کیا میرے بھائیوں دوستو آپ یہ بات یاد رکھیں نبی علیہ السلام کی سنت ہم چھوڑیں گے سنت کی جگہ بدت لے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں کو ہم نے چھوڑا ہے ان دعاوں کو چھوڑنے کی وجہ سے عبادت کی حلاوت اور مٹھاس جو لذت ہے ہم اسے معروم ہو گئے ہیں حالانکہ دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالی نے لذت جو ہے وہ انسان کو عبادت کے اندر عطا کی ہے جو علت قررت رعینی فی السلام ان تابد اللہ کانک تراہو تم اللہ کی بندگی ایسے کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو کیا زندگی پوری میں ہم نے کوئی ایسی نماز پڑھی ہے کہ جو اس تصور کے ساتھ اور اس کیفیت اور وجدان کے ساتھ ہو کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کو دیکھ رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی چیزیں ایسے اعمال اور ایسے اقوال نبی علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے مانگے اور ہم نے چھوڑ دیئے یہ ذکر بھی ہے اور دعا بھی ہے اس کے نتیجے میں یہ مسئبت ہماری زندگیوں کے اندر آگئی ہے کہ ہمیں عبادت کی لذت جو ہے وہ نصیب نہیں ہوتی حضرات لوگ ساری ساری زندگی بیڑیاں پہن کر ساری ساری زندگی پتھر پہن کر جنگلوں میں آگ کے گرتواف کرتے ہیں چلا کشیاں کرتے ہیں بوری کو اپنے بدن کے اوپر باندھ لیتے ہیں ساری زندگی جو ہے وہ گلے کے اندر تختی ڈال کر پھرتے ہیں کہ میں نے اتنے سال کسی سے کلام نہیں کرنی یہ ساری جو خرافات ہیں ساری جو رسوم ہیں ان کا تعلق شرق اور بدت کے ساتھ ہے سنت کے ساتھ اور نبی علیہ السلام کی سیرت کے ساتھ نہیں ہے اب یہ جو سختیاں وہ اپنے اوپر کرتے ہیں کہ میں کھاؤں گا نہیں اور میں پیوں گا نہیں اور میں پہنوں گا نہیں آپ دیکھئے بہت مذہب کے اندر ہندووں کے اندر اور مسلمانوں کے صوفیوں کے اندر جو قدر مشترک ہے اپنے بدن کو عذیت دینا کھانے پینے سے دور رکھنا ما انزل اللہ بہا من سلطان یہ اللہ تعالیٰ کا کوئی پسند دیدہ طریقہ نہیں ہے نبی علیہ السلام تو آسانی کو پسند کرتے تھے کمال یہ ہے کہ انسان حرام سے دور رہے حلال سے طیبات سے جو چیزیں ہمارے پیارے نبی نے استعمال کی ہیں ان سے دور رہنا یہ بے وکوفی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائیوں دوستو اب لوگ یہ جو مشقت کرتے ہیں ہمارے گجرہ والا میں ایک جاننے والے ہیں ان کا تعلق اہل حدیث گرانے کے ساتھ ان کے والدین اباؤ اجداد اس جامعہ کے ادارے کے خادم اور وہ دنیا کے حصول کے لیے مختلف تنتر منتر والوں کے اتھے چڑ گیا اور کبھی گلے میں کچھ پہن لینا کبھی فقیر کبھی گدری پہن لینا کبھی یہ جو لباس ہوتا ہے پہ وانزدہ وہ پہن لینا کبھی مانگنا شروع کر دینا اس طرح کی حرکات اس کا مقصد کیا تھا جی ایسی پڑھائی ایسے لفظ آجیں کہ جن لفظوں کی وجہ سے انسان کی جو خواہشات ہیں وہ پوری ہونا شروع ہو جائیں حضرات اس کے لیے جو مذہبی لوگ ہیں وہ اسم عاظم استعمال کرتے ہیں اسم عاظم میں یہاں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ میں سے پچندویں فیصد جو لوگ ہیں وہ اسم عاظم سے نواقف ہیں کہ اسم عاظم کیا ہے کئی لوگ انہوں نے مختلف درود مختلف الفاظ جوڑے ہوئے ہیں کہ یہ اسم عاظم ہے اور پھر وہ الفاظ پڑھ کر وہ الفاظ جو ہیں وہ شریعت کے خلاب بھی ہوتے ہیں ان الفاظ کے اندر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی توہین بھی ہوتی ہے بعض جو لوگ ہیں وہ قرآنی آیات جو ہیں وہ لکھتے ہیں اور لکھنے کے بعد وہ کہتے ہیں مریض کو کہ اس پر جا کر جوتے مارو اس کو گتر کے اندر بہا دو اس طرح کے وہ گندے کام کرتے ہیں اس کتاب کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گندے کرتوتوں کی وجہ سے ان کو گمراہ کر دیا ہے اب اسم عاظم کیا ہے ہمارے پیارے نبی نے ہمیں اسم عاظم بتایا ہے اسم عاظم جاننے کے لیے ننگا نہیں ہونا پڑتا اسم عاظم کو جاننے کے لیے پتھر نہیں ڈالنے پڑتے اسم عاظم کو جاننے کے لیے چلے نہیں کرنے پڑتے اسم عاظم کو جاننے کے لیے حلال چیزوں کو چھوڑنا نہیں پڑتا اسم آزم کو جاننے کے لیے اپنے آپ کو زندہ قبر میں بند نہیں کرنا پڑتا اسم آزم کو جاننے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے نبی سے جوڑنا پڑتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کے نبی سے جوڑیں محمد الرسول اللہ سے جوڑیں اور آپ کی سنن جو ہے آپ کے عمل اور آپ کے طرز کو اختیار کریں نبی علیہ السلام تشریف فرمائے ایک آدمی نے آپ کی موجودگی میں نماز پڑھی نماز پڑھی رکوع کیے سجدے کیے تشہود کے اندر بیٹھ گیا اب وہ تشہود کے اندر کیا پڑتا ہے کیا پڑتا ہے اللہم انی اسعالک بِعَنَّ لَكَ الْحَمْدِ أَنْتَ الْمَنَّانُ بَدِیُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ زَلْجَلَالِ وَالْإِقْرَامِ يَا حَيُّ يَا قَيُّم یہ اس نے چار جملے پڑے ہیں نبی علیہ الصلاة والسلام صحابہ کرام کو کہتے ہیں اس نے اللہ کو اس کے اسم عاظم سے پکا رہا ہے اور ایسا اسم عاظم ہے کہ اس کے پڑھنے کے بعد بندہ جو بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو پورا کرتا ہے اور جو بھی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مانگ کو بھی پورا کرتا ہے تو آپ دیکھیں یہ جو اسم عاظم ہے اس کے الفاظ کیا ہیں اللہم انی اسعالک بِعَنَّ لَكَ الْحَمْدِ اللہم انی اسعالک اے میرے پروردگار پالنہار میری ضرورتوں کو پورا کرنے والے میری پکار کو سننے والے ساری تعریفیں یقینی طور پر تیری ہیں اور تیری تعریفوں کے ذریعہ وسیلہ سے میں تُس سے مانگ رہا ہوں اَنْتَ الْمَنَّانُ اے لَا تُو احسان کرنے والا ہے کوئی تجھے پکارے نہ پکارے تیری بندگی کرے نہ کرے تُو پھر بھی دینے والا ہے اَنْتَ الْمَنَّانُ بَدِيُ السَّمَاوَاتِ وَالْلَرْضِ یہ اللہ کی شان ہے یہ اللہ کی ایسی تعریف ہے یقین جانی اس کے اندر بھی بڑا لطف و مزا ہے دنیا کے اندر انسانوں نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں میپ نقشے کے ذریعہ بنائی ہیں فائل ورک کے ذریعہ بنائی ہیں مشورے کے ذریعہ بنائی ہیں دنیا کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کے پیچھے میپ نقشہ نہ ہو تخیل نہ ہو مشورہ نہ ہو اللہ کی ذات واحد ذات ہے بَدِيُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اتنا بڑا کائنات کا نظام زمینوں و آسمانوں کا اس نے بغیر مشورے کے بغیر تخیل کے بغیر میپ کے بغیر فائل ورک کے بنایا ہے یہ شان کس کی ہے اللہ کی ہے یعنی یا اللہ تو اتنا بڑا کاریگر ہے میرا کام تو چھوٹا سا ہے تو تو بَدِيُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جیسے ہم کہتے ہیں نا اوہ پائی تو تے ارباں پتی ہے تو میں تے دس رفعے منگے رہے ایسے ہی ہے کہ جیسے انسان اللہ کو کہے تو تو بَدِيُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ میرا کام تو چھوٹا سا ہے اَنْتَ الْمَنَّا نُبَدِيُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ زَلْجَلَالِ وَالْإِقْرَامِ یا اللہ ایسی ہستی ہے کہ جس سے مانگیں عزت کا گھاٹا بھی کوئی نہیں ہے اور جب انسان مانگے تو اللہ تعالیٰ مانگ پوری بھی کر دیتا ہے دینے میں بھی کمی کوئی نہیں ہے بعض بندوں سے آپ مانگتے ہیں بھئی دس ہزار روپیہ چاہیے وہ دے دیتا ہے لیکن کہتا ہے بھئی دو ہزار روپیہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی نہیں ہے کہ آپ مانگیں وہ تھوڑا دے کر کہ چل ٹھیک ہے آپ مانگیں وہ منان ہے وہ دیتا ہے کہتا ہے اور لے لے اور لے لے اللہ تعالیٰ راضی کر دیتا ہے تو میرے بھائیو دوستو میں نے خطبہ کے آخر کے اندر اس دعا کو رکھا ہے یہ بخاری مسلم کی شرطوں پر صحیح سند ہے اور نبی علیہ السلام کا پسند دیدہ کلمہ ہے اللہ کے لیے اس کو یاد کر لیں اپنے موبائل کے اندر اپنے ٹیبل کے اوپر پھر یہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے آپ مانگنا شروع کریں اور پھر اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی لذت بھی مانگیں کہ یا اللہ مجھے مانگنے کی لذت بھی دے اور عبادت کی لذت بھی اتا کر میں ان الفاظ کو پھر پڑھتا ہوں آخر میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا اسم عاظم ہے اور یہ اسم عاظم احسا ہے کہ اس کے بعد انسان جو بھی مانگے اللہ اس کی مانگ کو بھی پورا کرتا ہے اور اس کے بعد جو دعا کرتا ہے پکارتا ہے اسے اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو بھی سنتا ہے اور پورا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی علیہ السلام کی جو دعائیں جو اللہم انی اسعلکہ کے الفاظ کے ساتھ شروع ہوتی ہیں وہ تمام دعائیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے ان کا مانا سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اپنے موبائل پر ان کو سرچ کریں ان الفاظ کو ان دعاؤں کو اللہم انی اسالک اور پھر جو دعائیں نبی علیہ السلام کی آئیں ان کو پڑھتے جائیں ان کا ترجمہ بھی پڑھتے جائیں پھر اللہ تعالیٰ سے آپ بات کریں گے آپ کو بات کرنے کا مزہ آئے گا کہ میں کس سے مانگ رہا ہوں اور کیا مانگ رہا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں